بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد نو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی بھی لاغ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے جو پیغام ہے وہ بھیجا گیا ہے اور صلح کا پیغام بھیجا گیا ہے اور اس مرتبہ یہ کہہ کر صلح کا پیغام بھیجا گیا ہے کہ خان صاحب ہم صرف اکیلے نہیں بلکہ اسٹیپلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے اہم ترین اور ایکسکلوزیف ڈیٹیلز آپ خط میں شیئر کروں گا نہ صرف یہ بلکہ جو چھے ججز کے خط والا معاملہ ہے جن چھے ججز نے خط لکھا تھا یہ خط اپنا کام جو ہے وہ اس نے کر دکھایا ہے بازی پلٹی ہے اور نہ صرف اس خط کا اقرار کیا گیا کہ یہ خط بالکل درست ہے نہ صرف مداخلت کا اقرار کیا گیا بلکہ اب یہ کہا جا رہا ہے ان ججز کو کہ برائے مہربانی آپ آؤٹ آف کورٹ کوئی جو سٹلمنٹ ہے وہ ہم سے کر لیں یعنی کہ اقرار بھی کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات سچ ہے اور اب ہاتھ بھی جوڑے جا رہے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں کٹہرے میں نہ بلایا جائے آؤٹ آف کورٹ یعنی کہ کورٹ سے باہر کوئی سٹلمنٹ کر دیں اور دیدہ دلیری دیکھیں کہ ججز سے اس طرح سے براہراست کہنا اور ان ججز سے کہنا جنہوں نے دباؤ قبول نہیں کیا تو وہ آؤٹ آف کورٹ آپ سے کیا سٹلمنٹ کریں گے بارال جی اس پر بھی کچھ اکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ ساتھ شیئر کرنی اور آخر میں ناظرین ایک اہم ترین جو اسطیفہ ہے اور ایک بڑا اسطیفہ سامنے آیا ہے اس اسطیفے کا معاملہ کیا ہے کس کا یہ اسطیفہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ بڑی وکٹ اڑائی ہے کیونکہ اسطیفہ دینے کے بعد یہ اہم ترین جو وزیر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جاملا ہے کچھ ڈیٹیلز اس حوالے سے بھی آپ ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے اگینس توہینی عدالت کا جو معاملہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں توہینی عدالت کیس میں شوکاز نوٹسیز جاری کیے تھے اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے تحریری حکم نامہ مزید کچھ ایک دو چیزیں آئٹ کی گئی ہیں اور دوسرا یہ کہ ریٹر میں فارم میں آگیا دو پیرا گراف ہے آپ کے سامنے میں رکھوں گا پھر اس کے پاس آگے ہم بڑھتے ہیں عدالت عظم نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال توہینی عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں عدالت نے کہا کہ توہینی عدالت پر مبنی مواد نشر کرنے والے یا دوبارہ توہینی عدالت مواد نشر کرنے والے میڈیا ادارے پر بھی توہینی عدالت جو ہے وہ پھر لاغو ہوگی میڈیا کو توہینی عدالت پر مبنی مواد نشر کرنے سے باز رہنا چاہیے ایک تو جی یہ جو مواد فیصل وابڈا صاحب کی جو پریس کانفرنس یا مصطفیٰ کمال کی تھی ایک تو اس سے روک دیا گیا ہے کہ اگر یہ دوبارہ کیونکہ وہ چنکس چلتے رہتے ہیں نا ٹی وی چینلز کے اوپر تو اگر یہ نشر ہوا تو آپ بھی توہینی عدالت کے زمرے میں آئیں گے تو یہ میں خیال سے ایک ایڈیشنل چیز تو ہے لیکن اچھا وہ ہے کہ ایک ایسا کانفرنس جس کے اوپر آلریڈی توہینی عدالت کا معاملہ چل رہا ہے تو اس کو بار بار دکھایا جائے کیونکہ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ پھر ایسی چلتی رہتی ہیں تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ایڈ کی گئے پھر دوسرے نمبر پر تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا جی کہ پریس کانفرنس کا مکمل ٹرانسکرپٹ پیمرہ جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے عدالت نے قرار دیا کہ بادیال نظر میں فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنسز توہینی عدالت کے زمرے میں آتی ہیں یعنی کہ بادیال نظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے توہینی عدالت قرار دے دیا ہے لیکن چونکہ عدالت ایک موقع ضرور فراہم کرتی ہے کوئی ملزم ہو مجرم ہو اسے بھی ایک موقع ضرور فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے حق میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ بتا دے اپنا جو جواب ہے وہ دے سکتا ہے لیکن اس فیصلے کے اندر جو میں نے ابھی تک یہ ریڈ آؤٹ کی ہے کلیرلی یہ انڈیکیشنز ہیں کہ یہ دونوں بچنے نہیں والے ان کے اوپر توہینی عدالت لاغو ہوگی عدالت نے کہا کہ توہینی عدالت پر فیصل وابڈا مصطفیٰ کمال کو شو کاز نوٹیز جاری کر رہے ہیں دونوں کو دو ہفتوں میں وضاحت پیش کرنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اپنا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا ہے دوسری بڑی خبر کی طرف میں آتا ہوں جی رانہ سناؤلہ کی جانب سے میسج دیا گیا ہے ایک تو دوبارہ سے صلاح کا عمران خان صاحب سے ڈیل کا میسج اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں جی وہ یہ جی کہ جو ججیز ہیں چھے یہ ہمارے ساتھ آؤٹ آف کورٹ کوئی جو سیٹلمنٹ ہمارے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر دیں ہمارے ساتھ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ذرسی بات ہے رانہ سناؤلہ ایک اہم عہدے کے اوپر ہے اور اگر رانہ سناؤلہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ کر دیں تو پھر رانہ سناؤلہ کے ساتھ کہیں نہ کوئی جو معاملات ہیں کوئی ڈسکشن کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوئی ہوگی جو رانہ سناؤلہ اتنی آفر دے رہے ہیں ججیز کو کہ ہمارے ساتھ آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کوئی اختیار ہوگا یا کسی نے کچھ کہا ہوگا تب ہی آپ تو اتنی بڑی آفر جو ہے وہ کر رہے ہیں بارہ ان کا ایگزیکٹ بیان کیا آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں پہلے پھر مزیر ڈیٹیل کی جانب بڑھتے ہیں ججیز کے خط کا معاملہ کٹہرے میں لاکر مسئلہ حل نہ ہوگا عدالت سے باہر حل کرنا ہوگا عدالت سے باہر حل کرنا ہوگا یعنی کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی یہ جو بات ہے وہ رانہ صاحب یہاں پر کر رہے ہیں مسلم لگنون کے سینئر احنمہ اور وزیراعظم کے مشیر بڑا سیاسی امور رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ چھے ججوں کے خط سے پیدا شدہ معاملہ آؤٹ آف کورٹ حل کرنا ہوگا کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اب رانہ سناؤلہ سے کوئی پوچھے کہ ججیز کی جانب سے اچھا ایک تو اس میں ان کا اقرار بھی چھپا ہوا ہے یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ آؤٹ آف کورٹ بس کچھ کر لیتے ہیں تو اس بات کے یہ بھی مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں ان ججیز نے جو کچھ خط میں لکھا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کٹہرے میں بلائیں گے بات پڑے گی تصادم ہوگا باہر سے کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کر لیتے ہیں بہرحل ایک چیز تو کلیر ہے جن ججیز نے دباؤ قبول نہیں کیا انہوں نے لیٹر لکھا تو وہ ججیز کیا خاک باہر جا کر آؤٹ آف کورٹ کچھ کریں گے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے وہ اپنا جو ان کا ایک پرنسیپل سٹینڈ ہے جو بھادری انہوں نے دکھائی ہے وہ اس چیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں بہرحل اب رانہ سناؤلہ کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ججیز میں نے جو اس لیٹر میں لکھا آپ کا ان لیٹر میں لکھے گئے کونٹینٹ سے کیا تعلق ہے یا اگر اس میں طاقتوروں کے حوالے سے لکھا گیا ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ عدالت کے باہر معاملہ حل کروا سکتے ہیں یا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یا اس میں آپ کا کیا رول یا آپ یہ چیز جو ہے وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں بہرحل یہ صاف صاف آفر ایک قسم کی دے دی گئے اس سے پہلے تو یہ باتیں کی جاتی تھی نا کہ ججیز کو مینج کیا جاتا ہے یا ججیز کے ساتھ بھی لیندن چلتا ہے لیکن بند کرو میں چلتا ہے اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اب تو یہ ٹی وی کیمرو کے سامنے رانہ سناولہ صاحب جو ہوں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں اور چیزیں خاص طور پر عدالتی لیول کے اوپر عدلیہ جوڈیشری کے اندر ان سے مینج نہیں ہو پا رہی انہوں نے مزید کہا ہے جی کہ حل اس کے سوا کوئی نہیں کہ ادارے اور لوگ ایک جگہ بیٹھ کر یہ معاملہ سنجھائیں رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ وزرعظم سوچ رہے ہیں کہ اس معاملے پر صدر کو ایڈوائز کریں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اب صدر کو ایڈوائز کریں گے وزرعظم بھائی دیکھیں مداخلت کا کہا ہے جوڈیشری کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا ہے تو اس مداخلت کو ختم کیا جائے تب معاملہ حل ہو جائے گا اب پاس بٹھا کر ساتھ بٹھا کر ایک کمرے میں آپ کیا حل کروانا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بلکہ جو کیس تھا وہ چھے ججز کی اپوائیمنٹ والا جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں جنہوں نے آج مریم اور انگزیب جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئی تھی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں نام بھیجے ہوئے ہیں سپیشل کورٹ میں ججز کی تیناتی کے لئے ان چھے ججزوں کو وہ اپروو نہیں کر رہی پنجاب حکومت اور وہاں پر مریم اور انگزیب اوپن کورٹ میں یہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ مثلا کوئی چمبر میں ملاقات کر لیں ہمیں کوئی ٹائم دیتے ہیں تو چیف صاحب نے کہا کہ یہ اوپن کورٹ ہے یہاں پر بات کر لیں اور ٹائم کس چیز کا دے دیں اور کیا بات آپ نے کرنی ہے قانون کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ججز نام بھیجیں گے آپ کو تائینات کرنا ہے یا قیوم جسٹس قیوم جو ایک آرڈیو بھی لیگ ہوئی تھی شہباز شریف کی تو پہلے تو یہ بند کمروں میں یا بیک ڈور یہ چیزیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی لیکن آپ تو اوپن لی یہ ججوں کو ہی سیدھا سیدھا آفرے کر رہے ہیں لو دو کرو اور بس معاملے کو ختم کرو وزرعظم کے مشیر نے مزید کہا کہ ان کی وزرعظم سے بات ہوئی ہے وزرعظم کا یہ خیال ہے کہ اس طرح معاملات چلتے رہے تو ملک کو بہتری کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی بہتری کو نہیں آپ کی جو حکومت ہے وہ پھر قائم نہیں رہ پائے گی کیونکہ سب کو معلوم ہے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون الیکشن ٹریبیونل میں معاملات چلے گئے ہیں ججیز آگئے انڈیپینڈنٹ انہوں نے فیصلے دے دیئے تو حکومت آپ کی کیسے قائم رہے گی تو یہ رانہ سناؤلہ صاحب ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں پھر رانہ سناؤلہ نے ایک اور بڑا جو اطراف ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک میں اداروں کے درمیان محاذ آرائی کا قصور بار کوئی ایک سیاستدان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک نہیں سیاستدان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ تینوں ہیں وزرعظم اداروں کے درمیان ٹکراؤں کی کیفیت کو ختم کرنے کے لئے سندر مملکت کو ایڈوائز بھیجنے کا سوچ رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر جی ایسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا بھی نام انہوں نے لے لیا ہے کہ یہ جو محاذ آرائی ہے اس کی ذمہ دار پھر ایسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور پھر عدلیہ بھی ہے تو یہ ڈائریکٹ رانہ سناؤلہ جو ہیں اب دوسری طرف کے بھی جو نام ہے وہ لینا شروع ہو چکے ہیں تو یہ تو جی ان کی جو حالت ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ خبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ خان صاحب کو پھر کوئی میسیج بھیجا گیا اسولہ کا برحال عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بات کلیر ہے جو عوامی منڈیٹ ہے وہ پہلے واپس ملے گا اور پھر اس کے بعد کوئی جو بات چیت ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی این آر او آپ مانگیں اور وہ این آر او میں آپ کو دے دوں اس طرح ہرگز نہیں ہونے والا رانہ سناولہ کی ہی ایک اور بیان بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں آج رانہ سناولہ کی کافی بات گفتگو ہوگی بارال انہوں نے کیونکہ کچھ امپورٹنٹ باتیں کہیں ہیں اس لیے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اچھا رانہ سناولہ نے علی امین گنڈاپور کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صرف ہوائی فائرنگ کرتے ہیں انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے اچھا علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے کلیر جو سٹینس ہے وہ لیا ہوا ہے خاص طور پر جو گندم والا معاملہ ہے یا وفاق نے جو پیسے وغیرہ دینے ہیں اس معاملے کے اوپر اور سخت جو تقریر ہے جو گفتگو ہے وہ بھی علی امین گنڈاپور کی جانب سے کھی جا رہی ہے اور اس گفتگو میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو رائٹ ہے ہمارا صوبے کا وہ دیا جائے اور پھر گندم کی خیرداری کے حوالے سے بھی تو اس پر عبرانہ سناولہ یہ کہتے ہیں مطلب ہے کہ ایک قسم کی یہ بات بڑھکانے کی مترادف ہے کہ علی امین گنڈاپور ہوای فائرنگ کر رہا ہے اور اصل میں انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے بارل جی ان کی اس غلط فہمی کو بھی دور کیے دیتے ہیں یہ ایک بیان اصل میں نکال رہا ہوں نجم سیٹی صاحب کا وہ آپ سے میں نے شیئر کرنا ہے نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صحیح کہہ رہے ہیں صوبے کے جو پیسے ہیں ان کو ملنے چاہیے جتنی عزت باقی چیف منسٹرز کو ملتی ہے اتنی ان کو بھی ملنی چاہیے گورنر صاحب دھمکیاں مت دیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ نوے کی دہائی نہیں ہے گنڈاپور کے پیچھے عوامی طاقت ہے یہ ایک جذبہ ہے تو ایک بات تو رانہ سناولہ صاحب آپ یہ اپنے ذہن میں کلیر کر لیں کہ علی امین گنڈاپور کے پیچھے عوام ہے پھر نجم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر میں جو حالات تھے وہ ان سے سنبھالے نہیں گئے تو اگر کیپی میں اس طرز کے حالات ہو جائیں ہو گئے تو اب بھول جائیں کہ ان سے وہ حالات سنبھلیں گے تو اس لئے رانہ سناولہ صاحب آپ یہ جو بھڑکے ہیں وہ مارنا چھوڑ دیں علی امین گنڈاپور اگر بات کر رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی جو بیان بازی ہے اس سے خیر اجتنا بھی کرنا چاہیے برحال جی کیا پتہ نہیں یہ سوچتے ہیں اور کس طرح سے یہ بیانات دیتے ہیں ایک طرف تو صلح صفائیاں مافیاں اور دوسری طرف اس قسم کی بھی جو چیزیں ہیں وہ یہ کر رہے ہیں بڑے اسطیفے کی بھی بات کرتے ہیں جی وزیر قانون سحیل عباس جی بھی انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے اور یہ جی نون لک کی طرف پی ڈی ایم کی طرف تھے اور اسطیفہ بھی انہوں نے اس لئے دیا ہے جی کہ یہ اب پی ڈی ایم کے ساتھ مزید چلنا نہیں چاہتے اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے جو رہنمات ہیں وہاں پر انہوں سے ملاقات بھی کی ہے کیونکہ پی ڈی ایم سنی اتحاد کونسل دونوں اتحادی ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ شامل ہو گئے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ان کے ساتھ مل کر اب یہ جو تحریک پاکستان تحریک انصاف کی ہے یا اس گورنمنٹ کے اگینسٹ جو ان کے سٹینڈز ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ بڑا چھٹک ہے کیونکہ چھوٹا موٹا عدہ نہیں تھا اور اتنے بڑے عدے پر فائز شخصیت جو ہے اس طریقے سے چھوڑ کر اور شامل ہونا پاکستان تحریک انصاف کی طرف جانا تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی بی والی سائٹ پر ہوئی ہے اس لئے زیادہ اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جارہا اگر یہی پنجاب وغیرہ میں ہوتی تو بہت زیادہ اس کو ہائلائٹ کیا جاتا لیکن جی بی میں یہ ہوئی ہے تو وہاں پر بھی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آخر میں ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہے چلوں جی آرمی چیف صاحب کے حوالے سے آرمی چیف نے قومی ہاکی ٹیم سے ملاقات کی ہے اور ان کی غیر معمولی کارکردگی پر ان کو سراہا ہے اچھا جو ہماری ہاکی ٹیم ہے ویسے تو ہمارا نیشنل کھیل ہے ہاکی لیکن ہاکی کو میرے خواہد سے دھائییں گزر چکی ہیں کہ ہم انہیں بھول چکی ہیں اور اس وقت صرف ایک کرکٹ ہے جس کا کریز ہے برحال جو ایک ازلان شاہ کب تھا اس کے فائنل میں ہماری جو ہاکی ٹیم تھی وہ پہنچی تھی اور بہت بہت عرصے کے بعد ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پہنچی ہے تو ان کی کرکردگی کو سرحانہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا تو فائنل تو وہ ہار گئے تھے لیکن جی ایچ کیو میں تمام جو پلئرز تھے ان کو بلایا گیا اور آرمی چیف آسی منیر صاحب کی جانب سے ازلان شاہ کب میں شاندار کر کر دی دکھانے والی پاکستانی ہاکی ٹیم سے ملاقات کی گئی اور ان کی جو غیر معمولی پرفارمنس تھی انہیں سرحا گیا جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑی جی ایچ کی اور آلپنڈی پہنچے اس موقع پر آرمی چیف آسی منیر نے قومی ہاکی ٹیم کا خیر مقدم کیا آرمی چیف آسی منیر نے پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی آرمی چیف نے ہاکی ٹیم کی غیر معمولی کرکردگی پر ان کو سراحا اس کے علاوہ جی ہاکی ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے ہاکی ٹیم کو مسلسل کامیابیاں یقینی بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے کھلاڑیوں کے مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں ملاقات میں صدر پی ایچ ایف تارک حسین بھی شریک تھے جنہوں نے ملاقات اور باتشید کے موقع کے لیے آرمی چیف کا شکریہ بھی ادا کیا تو یہ جی اس میں ہوا ہے واضح رہے کہ ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں ناقابل شکست رہنے والی قومی ٹیم فائنل میں جاپان سے پلینٹی شوٹ پر ہار گئی تھی اچھا یعنی کہ گیم برابر ہی رہی پورے ٹورنمنٹ میں ناقابل شکست پھر فائنل میں بھی گیم برابر رہی پھر پلینٹی جو کک ہوتی ہے اس کے اوپر ہاکی میں تو پلینٹی شوٹ ٹرمیوز ہوتی ہے کک فوٹبال میں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پلینٹی کے اوپر جا کر یہ میچ جو ہے وہ قومی ٹیم ہاری قومی ٹیم ٹائٹل نہ جیت سکی لیکن مقابلہ تو دلے ناتوان نے خوب کیا قومی ٹیم ٹورنمنٹ فائنل کے علاوہ کوئی میچ نہیں ہاری لیگ میچز میں تین جیتے اور دو ڈرا ہوئے ناقامیوں میں گیری پاکستانی ٹیم کی غیر معمولی پرفارمنس دیکھنے میں آئی اور ٹیم تیرہ سال بعد جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچی تیرہ سال بہت بڑا ایک عرصہ ہے برحال جی آج کچھ آمدنی تفصالات نہیں رائے کا اثار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ